اسلام علیکم رامت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ وصل سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج ہم رو بیک اور درود پاک کے بارے میں سبق حاصل کریں گے اور وہ درود پاک ہے کسرت کے حصول کے لئے درود یعنی وہ درود پاک جس کو پڑھنے سے آب کسر اللہ پاک جو ہے آب کسر سے اللہ پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کچھ عطا کرتے ہیں یعنی کسرت عطا کرتے ہیں کسرت کے لئے سوچنے کی توفیق عطا پرماتے ہیں درود پاک وہ عمل ہے وہ ذریعہ ہے وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان جو ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا وصل قائم ہو جاتا ہے یعنی وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ربط میں رہتا ہے وہ ان کنٹیکٹ ہوتا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جب ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے اس کا وصل سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اپنی میراج تک پہنچیا وہ شخص اس مقام تک پہنچیا جس کے لئے اللہ پاک نے اس دنیا میں اس کو پیدا کر کے بھیج دیا ہوئے دس پرپلز کہ اپنے کوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنے تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی عطا ہے دورت پاک ہم لوگوں کے لئے اس کا بڑا احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ ہم لوگوں کو جو اتنا آسان طریقہ آسان فرمولہ عطا فرمایا اپنے کوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنے کے لئے اور جو ہے اپنی محراج تک پہنچنے کے لئے یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر اللہ پاک کا اور دورت پاک کے ظاہری جو فوائد ہیں وہ بھی بہت ہیں انسان وسی نظر بن جاتا ہے اس کی بسارت وسی ہو جاتی ہے وہ اس اہل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھنے کے اہل ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے نفسانی جو بیماریاں وغیرہ سارے ختم ہو جاتے ہیں کسرت یعنی آپ صرف اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں گے بلکہ کسرت کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے آپ خالق جیسے اپنے تمام مخلوقات کو نگاہ میں لے کے بیٹھ جاتا ہے او نظر اللہ پاک آپ لوگ کو عطا فرماتے ہیں آپ کی استطاعت کے مطابق آپ اس اہل ہو جاتے ہیں کہ آپ جو ہے کسرت کے لئے سوچنا شروع کریں مخلوق یعنی کسیر مخلوق کے لئے سوچنا شروع کر دیں گے محدود دیت آپ کی سوچ سے نکال دیتے ہیں اللہ پاک یہ بہت بڑی عطا ہے اللہ پاک کی بہت بڑا کرم و احسان ہے اس کا کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو اس قسم کے خیالات اور اس قسم کے سوچ عطا فرماتے ہیں اور اس قسم کے توفیق عطا فرماتے ہیں یہ اس کی بہت بڑا اس کا بہت بڑا احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر تو اس درود پاک کا ورد کرتے رہیں تاکہ آپ لوگوں کو اللہ پاک کسرت عطا فرمائے اور اپنی منزل تک آپ لوگ پہن جاؤ اور درود کسرت عصول یہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہی و اصحابہی و اولادہی و ازواجہی و ذریاتہی و اہل بیتہی و اصحارہی و انصارہی و اشیائہی و محبہی و امتہی و علینا ماہم اجمعین یا رحم الرحیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آلہی و اصحابہی و اولادہی و ازواجہی و ذریاتہی و اہل بیتہی و اصحارہی و انصارہی و اشیائی اشیائی و محبہی و امتہی و علینا ماہم اجمعین یا رحم الرحیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آلہی و اصحابہی و اولادہی و ازواجہی و ذریاتہی و اہل بیتہی و اصحارہی و انصارہی و اشیائی یہ ہے درود کسرت حصول یعنی کسرت حصول کے لئے درود پاک اس درود پاک کا ورد کرتے رہیں اور کسرت جس کو عطا ہو گئی وہ یہ بہت بڑی عطا ہے یہ بہت بڑی بسارت اللہ پاک عطا فرماتا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو اللہ حافظ